ہوا وہی جو ہم نے سوچا تھا لیکن اس سے کئی بڑیا تو بھئی UFC 307 ابھی ابھی ختموں کے اڈیا اور میں ابھی ابھی دیکھ گئے تو بھئی کیا ہی مطلب بنداز فائٹ تھی بھئی لاسٹ والی ایلیکس اور خالل کی اور خالل نے جو اوورال اپنا پرفارمنس دی ہے وہ ہمیں اس کی ہار میں تو بالکل انکلوڈ نہیں کریں گے خالل کی پرفارمنس ان کی منٹل ڈفنیس اور ہارٹ ہونے کے باوجود بھی وہ کیسے ایلیکس کے سامنے کھڑے رہے اس بات کو کوئی بھی لائٹ ہیوی ویٹ نظر انداز نہیں کر سکتا خالل ہار کے بھی جیت گئے ہیں اس فائٹ کو تو اب بات کرتے ہیں فائٹ کی تو انٹرنس میں ہم اگر بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہی انٹرنس ہوتی ہے خالل کی وہ فائٹ میں اور خالل جو ہے وہ ریلیکس ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور انوائرمنٹ میں سیٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے اپنی ایسے لگتا ہے کہ پریٹھنگ اور ہرڈ ریٹ کو کنٹرول کر رہے تھے کیونکہ ان کے لئے یہ ایک بڑی فائٹ تھی بہی بہت ہی بڑی فائٹ نمبر ایٹ لائٹ ویٹ کنٹینڈر ہیں اور ان کو موقع دیا تھا دینہ وائٹ نے جو کی آگے ہم بتائیں گے کہ انہوں نے اس موقع کا کس طرح سے یوز کیا اور اگر وہ انٹرنس ہوتے ہیں اور انٹر ہوتے ساری وہ پریٹھنگ کرتے ہیں اپنا ریلیکس کرتے ہیں اور ایلیکس کی ویٹ کرتے ہیں اور ایلیکس کی وہاں سے انٹری ہوتے ہیں بھئی کیا ہی مطلب سبردست کام ایلیکس اور اپنے جو لیجنڈری جو ہوتے ہیں بریزیلین شارٹس اور بلیک جرسی میں وہ آتے ہیں ایک دم سے کام ترتے ترتے اور ان کی واک بھئی دیکھنے والی ہوتی ہے اور آکے وہ اپنا لیجنڈری جو ایکشن ہوتا ہے وہ والا وہ کر کے بھئی سبھی فینز کو چیئر اپ کر دیتے ہیں اور ان کا ایک فین فالنگ اور سٹار لیول اب کے میں بات کہوں ایک الگ ہی لیول پہ ہے کارنر مگریگر کے نیر بائی ایل ایکس پہنچ چکے ہیں جو ان کا فینز ہیں اور جو ان کی ریکنیزیشن ہے اس یو ایف سی میں اور ورلڈ وائی بہت ہی زیادہ بڑے لیول پہ ہے ان کی عمر 37 ایرز ہے ای ٹھنک ان کا ایک آدھور سال ہوگا یو ایف سی میں لیکن انہوں نے نام بہت ہی زیادہ کمالی ہے اسرائیل اینڈرسانیت سے تو زیادہ ہی کمالی ہے بھائی کیونکہ وہ ملٹیپل ویڈ ڈیویزنز میں جا کے ڈومینٹ کر رہے ہیں تو ایل ایکس آتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اور ایک دم سے آئی ٹو آئی فوکس کرتے ہیں کیج کی اندر آتے ہیں اور جو آئی ٹو آئی والا کنٹیکٹ تھا وہ لگ فک پانچ منٹ چلتا رہا جب تک بروز بوفر نے سارا کچھ نہیں بول دیا ایل ایکس نے آئی بلنک نہیں کی تو یہ فائٹ میں ان کی ایک دیکھنے والی بات ہوتی ہے تو ان سب سے ہٹکے جب ہم فائٹ کی بات کریں سو سب سے پہلے راؤنڈ میں ایل ایکس ایسے لیکک سیدھا خالید کو مارتے ہیں خالید کو جب لیکک پڑتی ہے تو وہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بلوک کرتے ہیں بلوک کر کے بھائی فائٹ آگے چلتی ہے اور جو خالید ہیں وہ بہت ہی زیادہ فاسٹ ریکشن دیتے ہیں فاسٹ ریکشن دینے کے بعد خالید کا بھائی مطلب لائک ایل ایکس سنبھلتے ہیں سنبھلتے ہیں بلوک ایل ایکس ان کی سپیڈ کو سمجھ رہے تھے بھائی ان کی ایکشن کو سمجھ رہے تھے لیکن وہ بہت ہی زیادہ فاسٹ ایکشن کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے گیشٹر دے رہے تھے اور پوٹھان نے اپنی بھائی بھائی کاف کیک والی جو ان کا فیوریٹ کیک ہے فائٹ میں ڈیمیج کرنے کے لئے اپننٹ کو تو وہ پوٹھان پہلے راؤن میں لگا دیتے ہیں اور اگر پہلے راؤن کی بات کریں تو بھائی خالید بہت زیادہ ایکسپلوڈ کرتے ہیں پہلا راؤن میں کہوں گا کی ففٹی وان فارٹی نائن خالید جو ایکسپلوزن سا بہت زیادہ تیز تھا ٹھیک ہے پوٹھان ابھی سنبھل رہے تھے اور راؤن ڈو کی بات کریں راؤن ڈو میں جو پوٹھان ہیں انہوں نے اپنا ایک لیفٹ لگاتے ہیں خالید کو اور کافکک لگاتے ہیں کراؤڈ جو ہوتی ہے بہت زیادہ چیئر اپ کرنے لگ جاتی ہے اس ٹائم پہ راؤن ڈو کے اور خالید رائٹ ہینڈ بہت زیادہ سٹرونگ والا اپنا رائٹ ہینڈ جو ہے پوٹھان کو مارتے ہیں اور پوٹھان جو ہے نوک آؤٹ ہو جاتے ہیں اس فائٹ میں پوٹھان کی سب سے بڑی گلتی ہے لیکس کی یہ رہتی ہے کہ وہ بھئی لیککک کا بہت زیادہ یوز کر رہے تھے بہت زیادہ جب بھی وہ لیککک مارتے تھے تب ہی ان پہ جو خالیل ہیں وہ اٹیک کرتے تھے کیونکہ ان کی ریچ بہت زیادہ لمبی ہے اگر وہ لیککک مارتے ہیں تو ان کو سنبھلنے میں گراؤن پہ آنے میں کک کو ٹائم لگتا ہے اتنے ہی ٹائم پہ ان پہ اٹیک ہو جاتا ہے تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھئی خالیل نے جو آیا راؤنڈ ٹو کے اندر بھی تھماکہ مچا دیا تھا ٹھیک ہے سارے دیکھنے لگ گئے تھے ایک ہائی کی کو لگائی تھی پوٹھان کو جو کی بہت ہی سٹرونگ پڑی تھی بھئی اور پوٹھان جو ہیں ایل ایکس ہمارے وہ سنبھلتے سنبھلتے راؤنڈ ٹو کو بھئی سروائیو کر لیا ایک طرح آئے گا اور سارے لوگ ایک دم ایکسائٹمنٹ میں آگئے اور جو میں تھا مجھے بھی لگا تھا کہ بھئی ریزالٹ یہاں پہ پلٹ سکتا ہے راؤنڈ ٹو کے بعد تو جو ایل ایکس تھے وہ بریتھنگ کرنے لگے تھے جو وہ تھے خالیل وہ کونفیڈنس میں آگئے تھے راؤن ٹو کے بعد راؤن ٹھری کی بات کریں بھئی ٹھیک ہے پوٹھان نے بھئی اپنا وہی ہائی کیک والی پالیسی اپلائی کی ہرٹ ہوئے ٹھیک ہے پوٹھان نے کک لگائی ٹھیک ہے لیکن وہ اتنی زیادہ مطلب لگی نہیں تھی ٹھیک ہے تھوڑے بہتے شوٹس لگ رہے تھے راؤن ٹھری میں لیکن آورال پوٹھان نے راؤن ٹھری کو کور کیا ٹھیک ہے اور ان کو کاؤنٹر اٹیکس دینے شروع کیا اور راؤن ٹھری میں بھئی ہمارے پوٹھان جو ہیں وہ بھئی انہوں نے کھالیل کو بہت زیادہ ہرٹ کر دیا تھا ان کی نوز بہت زیادہ ہرٹ ہو گئے تھے ان کی آئس بھی ان کو دکھنا کم ہو گیا تھا رائٹ آئی سے تو راؤن ٹھری جو ہے بھئی وہ پوٹھان جیت گئے تھے ٹھیک ہے پوٹھان نے اٹیکس کرنے شروع کر دیا تھے راؤن ٹھری کے اندر اور اب بات آتی ہے بھئی راؤن ٹھور راؤن ٹھور جو ہوا وہ بھئی سب نے دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے ٹھیک ہے جو خالیل ہیں وہ فائیو راؤن کے چیمپینشپ راؤن کے فائٹر نہیں ہیں یہ ہم کو پتہ ہے کیونکہ یہ ان کا پہلا موک ہے لیکن اس موکی کا یوز انہوں نے اتنی بڑی طریقے سے کیا وہ ہار نہیں مانی انہوں نے ان کی آئی جو ہے وہ اوپن ہو گئی پوٹھان نے موکے کا فائدہ اٹھایا ان کی نوز جو ہے بلیڈنگ والی وہ بہت زیادہ بلیڈ کرنے لگے اور پوٹھان بھئی اٹیک پہ اٹیک اٹیک پہ اٹیک کر رہے تھے کر رہے تھے اور ان کو خون سے بھئی خالیل کو ایسے بھر دیا تھا پوری باڈی خون سے بھر گئی تھی مجھے لگتا تھا کہ بھئی خالیل جو ہے بہت زیادہ مطلب ٹیمیج لے کے بھی اس فائٹ کو کیری کر رہے ہیں بھئی یہ انہوں نے اس فائٹ کا فائدہ یا کہہ سکتے ہیں اس فائٹ میں اپنی ویل پاور دکھائی ہے اور اس ویل پاور کا ان کو فائدہ ان فیوچر ہوگا دینا وائٹ ان کو اپرچونیٹی ساتھ کے ساتھ دیں گے تو پوٹھان ان پہ بار بار اٹیک کر رہے تھے لیکن بھئی وہ بالی بات مطلب نو گاؤٹ ویل پاور سے انہوں نے فائٹ کو کیری کیا وہ ہار نہیں مانی اینڈ میں پوٹھان نے بلکل پلاسٹ کر دیا پوٹھان نو کاؤٹ نہیں کر پائے لیکن خالل کو ٹیکنیکل نو کاؤٹ کر دیا اینڈ میں جب ان کے پاس کوئی موقع ہی نہیں تھا جب دیکھنا بند ہو گیا تھا تو بھئی اوویسلی فائٹ کو ٹیکنیکل نو کاؤٹ میں ہی جانا تھا تو اینڈ میں پوٹھان نے اپنا فائنل جو ہے لو دیا سائٹ سے اور خالل جو ہے وہیں پہ گر گئے اور یہاں پہ فائٹ ہو جاتی تھی ختم تو فائٹ تھی بہی بہت زیادہ بڑی ہے بڑی ہے اندہ سینس کی بھئی کچھ فیسز تو ایسے تھے کی بھئی میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کی بھئی پوٹھان یہ کیا کر رہا ہے کی اتنی زیادہ ہائی لیک کی کیوں دے رہے تو ہا راؤنڈ فور بہت ہی بڑی ہے ٹھیک ہے اگر پسٹ راؤن میں کہوں تو خالل نے لائٹ سا ڈومینٹ کیا مطلب ایکسپلوڈ کیا راؤنڈ ٹو خالل نے جیت لیا تھا کیونکہ انہوں نے ہائی لیک کک دی تھی اور ایک پنچ دیا تھا جس سے نوک ڈاؤن ہو گئے تھے مجھے نہیں لگا کہ وہ نوک ڈاؤن ہوئے ہیں کیونکہ ان کی ہائی ٹھیک ہے لیمک ڈاؤنڈ لمبی ہے تو وہ اور زیادہ شوٹ کیوں لیں گے وہ نیچے ہو کے ایک طرح سے ڈیفینس لگا لو لیکن ہائی کک نے ان کو ڈیمیج کیا تھا راؤن ٹو میں راؤن ٹھری میں پوٹھان نے ارجسٹمنٹس کی اور اس راؤنڈ کو اپنا نام میں لے لیا اور راؤن ٹھور تو زوردست ٹیکنیکل نو کورٹ میں چلا گیا راؤن ٹھور تو آورال یہ فائٹ کہیں تو بھئی پوٹھان اس فائٹ میں مطلب وہ والی پاور نہیں لگا پائے لیکن انہوں نے ارجسٹمنٹس کر کے اپنی جو چیمپینشپ ہے وہ دیفینٹ کر لی تو فیوچر میں ان سے پوچھا گیا کہ وہ ہیوی ویٹ میں جانا چاہتے ہیں سارے لوگ سوچتے ہیں لیکن مجھے اب نہیں لگتا کہ ان کو ہیوی ویٹ میں جانا چاہیے اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ light ہیوی ویٹ میں ان کو comfortable feel ہوتا ہے اور وہ اس weight cut میں ایک اچھا feel کرتے ہیں تو نہ وہ middle weight میں جائیں نہ ہیو heavy weight میں جائیں وہ light heavy weight میں ٹھیک رہیں گے جیسا کہ ہم سب کو لگتا ہے اور مجھے پرس نہیں لگتا ہے کہ lx کی ایک یا دو fights اور ہوں گی ان کو retirement ابھی لے لینی چاہیئے اس سے پہلے کوئی ایسا بندہ آئے جو پوٹھان کی جو star ہے جو image بنی ہوئی ہے ان کی عمر 37 years ہے 37 years میں بھی وہ high level جو ufc fighters سے compete کر رہے ہیں اور چیت رہے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے تو آئی تنگ بوٹھان کو ایک اور fight ufc میں کرنی چاہیئے اس کے بعد ان کو retirement لے لینی چاہیئے اور ایک star کی طرح جینا جائیے اپنی اگلی life کو اور اگر بات میں خالیل کی کروں تو خالیل کے لیے بہت سارے راستے کھولے ہیں ان future انہوں نے بھار نہیں مانی ساری جو crowd تھی ان کی respect خالیل کو تھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ fight کا جو ہمارا perspective ہے وہ اچھا لگا ہوگا تو آپ کو پتہ یہ کیا کرنا ہے تو آنے UFC ایونٹ کے لیے چینل کو ضرور فالو کریں thank you